ہیلو ویورز آپ کا میرے چینل میں سواغت ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کی بس کی بوڈی کی اس طرح سے بنایا جاتی ہے جس میں سے آپ نے اگر آپ کوئی بھی بس کی چیسی لیں گے یا آپ نے کبھی بس کی چیسی دیکھی ہوگی تو اس کے اوپر آپ کے دماغ میں ایک ہی سوال آتا ہوگا کی اس کے اوپر بس کا جو سٹرکچر کو کیسے بنایا جاتا ہے یا تو پھر آپ نے کبھی بھی بس کی چیسی بنتے ہوئے نہیں دیکھی ہے تو میں اس ویڈیو کے تو آپ کو کمپلیٹ بس کی چیسی کیسے بنایا جاتی ہے وہ پوری ڈیٹیل بتاؤں گا ساتھی میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس بس کی جو چیسی کے سٹرنٹھ ہے وہ کس طرح سے مضبوطی ہے وہ کس طرح سے دی جاتی ہے تو چلیے شروعات کرتے ہیں بس کی بوڈی کی سٹارٹنگ سے کی بس کی بس کی بوڈی کیس طرح سے جو بیس ہے اس کا وہ کیسے بنایا جاتا ہے جیسے کی ویورز ابھی آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ بس کی چیسی کی اوپر جو بس کا جو سٹرکچر ہے وہ ویلڈ کیا گیا ہے فیلال اس سٹرکچر میں جو انہوں نے جو بیس جس کے اوپر جو بس کی بوڈی بنائے جائے گی اس کے انہوں نے سی کولمز یوز کی ہوئے ہیں ساتھی میں اس کے ہر ایک کولم کے بیچ میں انہوں نے جو ایک تیہ شدہ ڈسٹنس جو وہ رکھا ہوا ہے جیسے کی ویورز ابھی آپ دیکھ پا رہے ہیں بس کے اوپر جو وہ سکیر بارس جو وہ لگائے گئی ہیں جس میں کی جو ان کا جو سٹرکچرل ڈیزائن ہے وہ اوگل شیپ میں ڈیزائن کیا گیا ہے ان کو بینٹ کیا گیا ہے اوگل شیپ میں جس کا بینفٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بس کے اوپر اس ڈیزائن کو لگائیں گے اس کے وجہ سے جو سٹرکچرل سٹنٹ ہے بس کی وہ بڑھ جاتی ہے اور ساتھ ہی میں اس میں ہر جگہ پہ جہاں پہ جہاں پہ جہاں پہ کھڑکی رکھے جائے گے اور دروازے رکھے جائیں گے وہاں پہ جو سپیس ہے وہ چھوڑ دی جاتا ہے سرواتھی کے ٹائم پہ سائٹ سے آپ دیکھ پا رہے ہیں بس کی فرنٹ ٹائر کے پاس جو انڈر ویل آرچ ہے وہ بھی گیلونایزڈ شیٹ سے بنایا گیا ہے جس کے اوپر اس میں جو گیلونایزڈ شیٹ ہے وہ ایٹین گیج کی یوز کی گئی ہے یہ ہے اس کا سائٹ سے بیو جیسے کہ آپ دیکھ پانے ہر ایک ڈسٹنس کے بعد جو سی اینگل جو کی سٹارٹنگ میں ہے جو ایک کافی زیادہ فاصلے کے بعد ویلڈ کیے جا رہے تھے ان کے بیچ میں بھی ایک میزرمنٹ لے کے اس کے اوپر جو ہے وہ سٹیکچرل سرنٹھ بڑھانے کے لیے اس میں بھی جو سی اینگلز ہے وہ بیچ میں بھی وہ لگائے گئے ہیں یہ رہا بس کے ریل اینڈ کا ویو سیم اس میں بھی گیلونایز شیٹ جو کی ہے وہ انسٹال گئے گئے ہیں اور ساتھ ہی میں اس میں جو ویلڈنگ ہے وہ آرک ویلڈنگ ہی یوز کی گئے ہیں آرک ویلڈنگ کا اس بس کے دوران کافی زیادہ یوز کیے گئے ہیں اور اس میں جو ویلڈنگ پروسس ہے وہ کافی لمبا چلتا ہے کیونکہ اس کے ہر ایک سکیر بار کے اوپر جو ویلڈنگ ہے وہ چاروں طرف سے کی جاتی ہے تاکہ جو ویلڈ ہے وہ چھوٹ نہ پائے اور ایک بوڈی کا حصہ بن جائے اور یہ بس کو لائف ٹائم جو پروائیڈ کرے یہاں پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیسنڈرز کے لیے جو سیڑھییں بنایا جاتے ہیں بس سیڑھییں بھی جو ہیں وہ ساتھ ہی میں ڈیزائن کر کے بنا دی گئے ہیں ریئر ویل پر بھی جو گیلونایز شیٹ کی جو انڈر ویل آرچ ہے وہ سٹارٹنگ میں ہی ڈیزائن کر کے لگا دیا گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس کے اندر جو سی اینگلز لگائے گئے تھے ویلڈ کر کے بس میں بس کی مین فریم کے اوپر جو ہے وہ لانگ ویلڈنگ کی گئی ہے ساتھ ہی میں سی اینگلز کے اوپر سپیشلی جو یو بولٹ ڈالتے ہیں جس کے تھوڑھ لیپ سپرنگ کو ہولڈ کیا جاتا ہے ان کو بھی یوز کیا گیا ہر ایک سی اینگل کو ہولڈ کرنے کے لیے یہ یو بولٹ ایکسٹر ریجیڈٹی اور ایک سیفٹی سنشت کرتے ہیں جس میں کہ اگر ویلڈنگ چھوٹ جائے تو یہ جو یو بولٹ ہے یہ ایکسٹر سیفٹی پروائیڈ کرواتے ہیں تاکہ جو بوڈی ہے وہ اپنی جگہ سے نہ ہیلے اور یہ ان کو بھی بعد میں ویلڈنگ کے ساتھ جو وہ ویلڈ کر دی جاتا ہے بس کی مین فریم کے اوپر ویلڈنگ کا کمپلیٹ پروسس ہونے کے بعد ان کے اوپر جو ایکسٹر ویلڈنگ کا جو میٹل رہ جاتا ہے اس کو میٹل گرائنڈر سے ریموو کر دی جاتا ہے جس میں کہ ہر ایک جوائنڈ کو کلین سمودھ فینش دی جاتی ہے ہر ایک بس کا پروسس جو بیس جو بوڈی بیلڈنگ کا وہ اسی طرح سے شروعات ہوتی ہے اور اس کے بعد جوہو اس کے اوپر جتنا بھی زنگ لگا ہوتا ہے بس کی بس کی سکیر بارز کے اوپر سی اینگلز کے اوپر جہاں پہ جوہو لوہے کا کام کیے جاتا ہے اس کو جوہو ساف کیے جاتا ہے برش ویل سے جو کی اینگل گرائنڈر کے ساتھ لگایا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک رسٹ پروف پینٹ کیے جاتا ہے جو کی میٹل کے اوپر سپری پینٹ سے پینٹ کیے جاتا ہے اس کے بعد جب پینٹ ہو جاتا ہے بس کے چھت جو وہ چھت کے اوپر پلائی ووڈ کا use کیا جاتا ہے جو کی industrial پلائی ووڈ ہے ان کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جو بس کی چھت ہے اس کو بنایا جائے اور بس کی چھت کے اوپر جب پلائی ووڈ لگا دی جاتی ہے اس کے بعد اس میں جو metal sheet ہے وہ ویلڈنگ کے ساتھ جو وہ انسٹال کر دی جاتی ہے پلائی ووڈ ایک ایکسٹرا strength جو بس کے چھت کو دیتا ہے جب کوئی بس کے اوپر چڑے گا تو جو metal sheet ہے وہ بینڈ نہیں ہوگی اور لائی ووڈ جو وہ ایک equal even support جو بس کی چھت کو دے گا اب ایک دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ جب اس بس کے اوپر جو metal sheet لگایا جاری ہے تو اس کی موٹائی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو آم کینچی سے نہیں کٹا جا سکتا ہے اس کے لیے special انہوں نے جو metal sheet cutting کے لیے ایک special manual tool جو وہ رکا ہوا ہے جس کے مدد سے جو worker ہیں وہ sheet کو بڑی آسانی سے کٹ لیتے ہیں اور بس کے اوپر جو وہ design کے حساب سے لگا دیتے ہیں اور weld کر دیتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو لوہے کی لمبی angle ہے اس کو لگایا گیا ہے اور ساتھ ہی میں ایک square box بنایا گیا ہے جس کے نیچے کی boot space آپ دیکھ پا رہے ہیں جو یہ structure ہے یہ design کیا گیا ہے جس کے اوپر جو sheet سے وہ install کی جائیں گی اور بعد میں اس کے نیچے جو وہ ایک metal sheet جو وہ بھی لگایا جائے گی اور ساتھ ہی میں اس کے اوپر ایک plywood بھی install کیا جائے گا complete process جو ہے وہ پوری bus کی floor کے اوپر کیا جائے گا جس کے through جو پہلے ایک metal sheet بچھائے جائے گی اس کے بعد اس کے اوپر plywood بچھائے جائے گا اور last میں اس کے اوپر ایک اور aluminium کی sheet جو وہ install کی جائے گی اب جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو metal sheet work کام کرتے ہیں fitting جو وہ bus کی rear end میں جو وہ کی جائے گی اور ساتھ ہی میں اس کی جو dimensions ہیں وہ بھی لی جا رہی ہیں اس complete process کو complete کرنے کے لیے پورا ایک دن لگ جاتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر جو وہ welding کی جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ میں اور پھر اس کو angle grinder سے جو اس کی surface جو smooth کی جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جو rear end کا جو metal جو وہ metal sheet جو وہ fabricator نے install کر دی ہے اور اس کے بعد جو boot door ہے اس کو بھی design کر دیا گیا ہے اور اس کے اندر جو boot door کا lock mechanism ساتھ ہی میں opening کا mechanism وہ بھی ساتھ ہی میں install کر دیا ہے metal work کے دوران ہی اس میں جو rear end کی جو lights ہیں ان کو بھی ان کا design وہ بھی ساتھ ہی میں جو وہ لگا دیا گیا ہے weld کر دیا گیا ہے یہ آپ کو bus کے نیچے کا بھی دکھا رہے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے اس کی bus کے نیچے bus کی frame کے اوپر جو paint کر دیا گیا ہے اور جو sheet ہے وہ install کر دی گئی ہے اس میں جو spare wheel کا space ہے وہ بھی paint کر دیا گیا ہے تھوڑا paint ابھی اس کے اوپر کرنا باقی جو metal work وہ complete ہو گیا ہے اور اس کے اوپر بھی black color paint finish جو کر دی جائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں side میں جو metal sheet لگائے جائے گی lights rare lights کے پاس اس کی grinding کی جائے ہے اس grinding کا مقصد یہ ہے کہ even smooth finish ملے یہ دیکھ سکتے آپ front میں جیسے کہ یہ دو work جو وہ لگتار metal sheet welding کا کام کر رہے ہیں ان کا starting سے لے کے end تک یہ پوری metal sheet کے اوپر welding کریں گے اس کے اوپر جہاں پہ welding کی گئی ہے اس کی جو grinding کی جائے گی اور اس کے اوپر ایک filler material ہے وہ apply کیا جائے گا اور اس کو ایک smooth finish دی جائے گی اب آتی بس کے front face جس میں کچھ لوگ بس کا face جو normal company سے design آتا ہے اس کو install کرواتے ہیں اور یہ جو face ہے یہ ہر transport کا الگ design ہوتا ہے وہ خود مالک پسند کرتے ہیں جن کو ایک normal face چاہیے بس کے لیے وہ install کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ایک modern design لگانا چاہتے ہیں بس اگر front میں بس یہ design جو ہے damage ہو جاتا ہے تو اس کو repair کرنے کے لیے جو ہے professional fabricator ہی جو اس face کو بنا پائیں گے جو ایک normal بس کی repairing کرتا ہے وہ اس face کو نہیں بنا پائے گا تو یہ special جو ہیں یہ worker ہوتے ہیں اس کے face کو بنانے کے لیے اب یہ دیکھ سکتے آپ بس کے complete side میں جو جہاں پہ metal sheet لگائی جانی تھی permanently وہاں پہ welding کے ساتھ sheet کو لگا دیا گیا ہے وہ اس کے بعد اس کے اوپر grinding کر دی گئی ہے اور ساتھ ہم اس میں ایک metal filler adhesive لگا دیا گیا ہے دروازوں کے کھڑکیاں لگائے جائیں گی اور اس کی جو last finish ہے وہ paint سے پہلے کی جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ complete welding کے بعد بس کی ہر ایک weld کو گرائنڈ کیا گیا ہے اور اس کے اوپر ہلکا سا جو metal filler ہے وہ بھی apply کر دیا گیا گیا پہلے ہی دونوں طرف وہ بھی لگا دی گئے ہیں وہ بھی اس کے bumper کے ساتھ ہی attach کی گیا ہے ہر ایک طرف جہاں پہ کی ایک welding work ہوا ہے وہ پہ انہوں نے جگہ پہ جو metal filler جو apply کر دیا ہے جہاں پہ ضرور تھی وہ پہ لگائے گیا جیسے کہ آپ اندر دیکھ سکتے ہیں جو floor ہے اس کے اوپر جو wood ہے plywood کی شیٹ ہے وہ apply کر دی گئی ہے یہ شیٹ سپیشلی ڈیزائن کی جاتی ہے تاکہ جو industrial work ہے وہاں پہ اس کو یوز کیا جا سکے یا پھر کمرشیل جو ویکل ہے وہاں پہ ان کو لگایا جائے اور ساتھی میں جو soundproofing کے لئے بس کی اندر بس کے روپ میں انہوں نے styrofoam جو fill کی آواز complete soundproofing جو ہر ایک side کی جاتی even بس کی walls کے اوپر بس پروسیس میں بس کے اوپر metal sheet لگائے گئے اس کے اوپر angle grinder سے ہلکی smooth finish رب کی گئی ہے اس کا benefit ابھی یہاں پہ سائیڈ میں جو پروسیس جو complete نہیں کیا گیا ہے اور جسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے اندر بس کی اندر جو side walls ہیں اس میں جو aluminum sheet ہے وہ install کی گئی ہے بس کے اندر floor install کرنے کے بعد side میں دیواروں کے اوپر indoor bond لگائے جاتا ہے indoor bond کو install کرنے سے پہلے اس کے پیچھے جو styrofoam ہے وہ fill کی جاتا ہے اور اس کے بعد ایک indoor bond sheet ہے وہ لگائے جاتے جس کے اوپر design بنائی ہوتا ہے جو آپ کو بس کے اندر دیکھنے میں ملتا ہے wood finish جو plywood ہے اس کے اوپر انہوں نے aluminum sheet جو انسٹال کرنا شروع کر دی ہے یہ complete process بس کے rear end تک جائے گا complete floor کے اوپر تاکہ extra protection جو بس کی floor کو دے سکے بس کے side میں جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ بارکہ فیلال بس کے side door ہے ان کے اوپر fabrication کا کام complete کر رہے ہیں انہوں hinge جو انسٹال کیا جائیں گے یہاں پہ Viewers بس کی front dashboard جو design کیا گیا ہے through glass fiber اور glass fiber کے اوپر design جو بنایا گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ glass fiber جو smooth finish دینے کے لئے اس کے اوپر filler apply کی جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو سینڈ کی جاتا سینڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر paint finish کی جاتا ہے تو complete process کو سیم ہر ایک بس کے جو dashboard کے اوپر جو کیا جاتا ہے اور یہ ہی پہ جو دیش بورد ہے وہ design کیا جاتا ہے یہاں پہ یہ دو برکر ہیں یہ بس کی خیڑکیاں ہیں ان کو انسٹال کر رہے ہیں اور ان کو جو glass ہر ایک چیز rubber cushioning جو وہ لگائی جا رہی ہے ان کے اوپر وہ ساتھ ہی میں جو ضرورت کے حساب سے جو ایک سٹر water resistant material جو وہ بھی لگائی جا رہا ہے یہ complete process ہر ایک بس کی کھڑکی کے اوپر کیا جاتا ہے اب چلی بیوز آپ بس کی سیٹ کیسے بنتی وہ دکھاتے ہیں یہ بس کی پرانی اور نئی سیٹ دونوں کو بنایا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بس کی سیٹ 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 جس جس میں جو metal ٹیوب سیٹ 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 پوستر کے حساب سے اور اس کے بعد یہ سیٹ سیٹ جو ان کو فوام کی سیٹ جو بنایا جاتے ہیں اور ان کو metal فریم سٹکچر کے اوپر جو ان سٹال کی جاتا ہے یہ پر دیکھ پائیں گی گی گرین مشین کے پاس ہر ایک ٹیوب کو بینڈ کر رہے ہیں تھرو ہائیڈ ڈیو لک مشین اور ان کو سو ڈیزائن کی جاتے ہیں یہ پہ آپ جیسی دیکھ سکتے ہے پینٹ کا جو سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس کے اوپر بس کی فرنٹ فیس کے اوپر ابھی فیلر مٹیرل جو بس کے اوپر لگایا جا رہا ہے اس کے سو بس کی کمپلیٹ سٹکچر کے اوپر اس اور اس کے اوپر جو الگ اپنی چوئس کا جو پینٹ ہے اس کو کی جاتا ہے یہاں پہ بس کی جو سائٹ سے جو فیلر مٹیریل لگایا گیا تھا اس کو سوکھنے کے بعد اس کو جو سینڈ پیپر کی مدد سے سینڈ پیپر سے گھسا جا رہا ہے جو کی ایک سمود ہونے کے بعد اس کے اوپر کھڑکیاں جو انسٹالل کی جاتی ہیں جس میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہو رہے اب جیسے کی ویورز آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں بس کے اوپر جو ہوا لاشٹ پینٹ فینش جو کر دی گئی ہے اور اس کی ہر ایک سائٹ کے اوپر جہاں پہ پینٹ کی جانا تھا وہ کر دی گیا اور خیڑکیاں کے اوپر جو نیوز پیپر ہے اس کی جو ریپنگ وہ لگائے گئی ہے اور جو وینڈوز ہیں ان کے اوپر خیڑکیاں کی جو سائٹ ہوتی اس کے اوپر بھی پینٹ کیا گیا ہے بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو اندر بس کے اندر جو ریکس بنائے جاتے ہیں جہاں پہ کی پسند اپنا سامان رکھتے ہیں وہاں پہ جو پینٹ فینش کیا رہا ہے اور اس کے آس پاس جہاں پہ کی پینٹ نہیں کیا جانا ہے وہاں پہ اس کے اوپر جو نیوز پیپر کی جو ریپنگ لگائے گئی ہے اب آتے ہیں ویورز بس کی سیٹ کی انسٹال انگ کے اوپر فیلال بس کی یہ جو سیٹ ہیں ان کو ٹیمپریری رکھا گیا ہے جس کے بعد ان کے بیچ کا جو ڈسٹنس ہے اس کو میزر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس یہ دیکھ سکتے ہیں جو انسٹال لگ پروسس کے پرمین ٹیمپریری رکھنے کے بعد جو جہاں پہ مارکس بنائے گئے تھے وہ پہ نشان لگائے گئے ہیں اور نشان لگانے کے بعد اس جگہ پہ جو ڈلنگ کی جا رہی ہے پھر دوبارہ سے بس کی سیٹ کو بس کیے گئے ہیں فلور کے اوپر وہ پہ نٹ بولز کے ساتھ ان کو پرمننٹ بس کے فلور کے اوپر فکس کر دی جاتا ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بس کا جو پینٹ کیا گیا تھا اس کے بعد اس کے اوپر ڈیزائن بنایا گیا اور اس کے بعد بس کے جو ٹرانسپورٹ کا نام لکھا گیا اور اس کے اوپر جو سپیشل ڈیزائن بنایا جانا تھا وہ کمپلیٹ بنا دی گیا ہے اب فائنل پروس میں اس کی جو بس کی جو فرنٹ گلاس ہے ونشیل ہے اس کو لگایا جائے گا اس سے پہلے اس کے جو روور کشننگ ہے بس کے شیشے کو مینویلی ہورڈ کیے ہو ہیں اپنے ہاتھوں میں اور اس کے بس کے جہاں پہ روور کشننگ لگائے گئے تھی اس کے اوپر انسٹال کیا جائے گا انسٹال کرنے کے بعد اس کے اوپر پتلی سی ٹیوب انسٹال کی جاتی ہے جو کی ایک لکنگ میکنیزم کا کام کرتا ہے جب کی اس کے اوپر ایک 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 اینڈسٹری گلو جو لگائے جائے جس کی وجہ سے جو یہ شیشہ ہے فرنٹ ویڈ شیل ہے وہ اپنی پوزیشن پہ بنا رہے گا پرمنی لائف ٹائم جب تک توڑ کے باہر نہ نکال جائے یہ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کا دونوں بس کا view جس میں آپ دیکھ پائیں گے ایک طرف سے ایک بس کمپلیٹ نظر آ رہی ہے اور ایک جو بھی انڈر پروس ہے میٹل فیبرکیشن کے بس کے فرنٹ میں ہر ایک ضروری انسٹاللیشن جو کی جاتی جس میں بمپر گارڈ بھی جو انسٹالل کیا جاتا ہے بس کے ریئر اینڈ میں مولر کا نام اور اڈریس اور ٹرانسپورٹ کا ہیڈ آفیس اور ہیڈ آفیس کا نمبر جو دی جاتا ہے بس کے اوپر کمپلیٹ پینٹ ہونے کے بعد اس کے اوپر سینڈنگ کی جاتی ہے پانی کے ساتھ اس پولیش ویل کی مذہ سے بس کی اوپر ایک سینڈنگ فینش جو دی جاتی ہے یہاں پہ بس کی جو پینٹ فینش ہے وہ کی جارہی جس کے اوپر کی بفنگ ویل سے بس کی جو پینٹ ہے اس کو بف کی جارہ اور ایک سموذ فینش جو دی جارہی ہے تو بف پولیش کی مذہ سے یہاں پہ بس کی جو ویل کور ان کو پینٹ کی جارہا ہے بس کی رنگ کے میچنگ کلر سے کمپلیٹ فینش ہونے کے باد بس کو ورکشوپ سے باہر نکالا جاتا ہے اور اس کے باد اس کو ڈیلیویری کے لیے جو کھڑا کر دی جاتا اور لائک کرے شیئر کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرے اس ویڈیو کے بعد میں نے ایک اور پارٹ بنایا ہے بس کے اندر جو کیا کیا فیچرز دیئے گئے ہیں اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے وہاں پہ جا کے جو بس کی کمپلیٹ ویڈیو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کی ان دی ان لاس میں جب بس کے اندر جو فیچرز ہیں وہ کیا کیا ہیں بس کے اندر